برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نظم ٹوٹ پر ٹوٹ نے کھیر پکائی کے مشکی سوالات کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں الفاظ کے جملے بنائیں گے آگ گاؤں خلقہ دھوبی اور لڑائی تو اس سے پہلے ہم آگ ان الفاظ کا مطلب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مثلا آگ آگ جو ہوتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جلتا ہوا آگ کے بہت سے فائدے ہیں ہم آگ سے کھانا بناتے ہیں آگ چیزوں کو جلا ڈالتی ہے اور اس کے مترادف آتش اور نار بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ شاعر نے ایک شیر میں اس کا استعمال کیا ہے باغبا نے آگ دی جب آشیانے کو میرے جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے یعنی مالی نے آگ گھر کو لگا دی اور جن پہ بھروسہ تھا وہی لوگ دھوکہ دے گئے پھر علامہ اقبال کا شیر ہے اس نے حضرت ابراہیم کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انہیں نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ اللہ کے اوپر انہیں اتنا بھروسہ تھا رب ہونے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے بے خطر آگ میں کھوٹ پڑے اور اللہ کے حکم سے آگ جو ہے وہ باغ بن گئی اور پھر قرآن مجید میں سورہ بکرہ کی میں آتا ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایزدن آدمی اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے تو ہمیں اللہ کو بھی ماننا چاہیے اور اللہ کی بھی ماننی چاہیے اور اللہ سے یہ دعا بھی ماننی چاہیے اللہ ماجر نی من النار اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا اس کے بعد اگلا لفظ ہے گاؤں گاؤں کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی بستی جس میں تھوڑے سے گھروں جو شہر اور قصبے سے دور ہو اور عام طور پر ایسی بستی میں لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہوتا ہے اور عام طور پر لوگ میدتی اور جفاکش ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی ہوتی ہے گاؤں میں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے خلقت خلقت کہتے ہیں لوگوں کو بنین و انسان کو آدم بنی آدم کو خلقت جو ہے ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے خلقت کے مترادف لفظ جو ہیں وہ پیدائش تخلیق اور عوام اور دنیا بھی ہے ابھی ہم نے نظم میں پڑا تھا کہ کھیر کھانے کے لیے خلقت دوڑی آئی یعنی لوگ کھیر کھانے کے لیے دوڑ کر آئے اگلا لفظ ہے دھوبی دھوبی کہتے ہیں کپڑے دھونے والا شخص اور جہاں پہ دھوبی کپڑے دھوتا ہے وہاں پانی کھلا ہوتا ہے اس کو دھوبی گھاٹ کہتے ہیں اور ایک ضرب المثل ہے کہ دھوبی کا خطہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یعنی ایک وقت میں ایک آدمی دو آقاؤں کو خوش نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ ایسے موقع پہ محاورہ بولا جاتا ہے اگلا لفظ ہے لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لڑائی میں جسمانی طور پر کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے ہاتھ سے اپنے پون سے یا کسی سے کوئی چیز چھیننا تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے مزاق میں بھی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں کیونکہ بڑے ہوتے تک یہ آتے ہیں پکی ہو جاتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہیں یعنی ہمیں اپنے زبان کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے مسلمان کسی کو زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا اب آپ یہ الفاظ ہیں اب آپ کو ان کے معنی سمجھ آکیں آپ خود سے جملے لکھیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں آپ پہلے خود سے اپنی کوشش کر کے جملے لکھیں اس کے بعد ان جملوں الفاظ کے جملے دیکھیں آگ اللہ آگ کے عذاب سے بچانا گاؤں کے لوگ جفا کش ہوتے ہیں کھی کھانے خلقہ دوڑی آئی دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا اچھے بچے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تو پیارے بچوں علم حاصل کرو گود سے گور تک یعنی ماں کی گود سے قبر تک جب بھی خیال آجائے واپس پڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ ہمارے اندر اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت چھوڑے جا رہے ہیں اللہ کی کتاب کو ایسی زبان میں پڑیں جو آپ کو سمجھ آتی ہو ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں